سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن ملتوی کیا چاہیں خط میں مزید کہا گیا کہ سندھ کابینا نے کراچی جویجن میں یونین کمیٹیز کی تعداد کا نوٹس واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا کابینا نے ہیڈرابار ڈسٹک میں بھی یونین کمیٹیز کی تعداد کا نوٹس واپس لینے کا فیصلہ کیا تھا سندھ کابینا نے سیکیورٹی اہلکاروں کی اسٹیٹک تائناتی کے لیے عدم دستیابی پر بھی اظہار تشویش کیا خط کے مطابق الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی اہلکاروں کی اسٹیٹک تائناتی کے لیے عدم دستیابی پر تشویش کا جواب نہیں دیا اس سے قبل قومی سلامتی کے اداروں نے بھی سندھ میں بلدیاتی انتخابات کی حوالے سے شدید سیکیورٹی خطشات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پندران جنوری تک انتخابی مرحلہ ملتوی کرنے کی سفارش کی ذرائع کے مطابق کراچی میں حساس اداروں کا اجلاس جمعہ کی شام و نقید ہوا جس میں سندھ میں بلدیاتی انتخابات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا سندھ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری الیکشن کمیشن سیکیورٹریٹ میں کنٹرول روم قائم سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کل ہوگا جس کے لیے الیکشن کمیشن سیکیورٹریٹ اسام آباد میں تین روز کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق مرکسی کنٹرول روم اسلام آباد سے سینئر افسران انتخابی عمل کی منیٹرنگ کریں گے جبکہ سیکیٹری اور سپیشل سیکیرٹی الیکشن کمیشن کراچی میں انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے ترجمان کے مطابق مرکسی کنٹرول روم کے لیے کام کا آغاز آج سے شروع ہو گیا انتخابات کے نتائج آنے تک قبلہ تاتل کام جاری رکھا جائے گا دوسری جانب کراچی میں بلدیاتے انتخابات کے لیے پولنگ کے سامان کی طرصیل شروع کر دی گئی الیکشن عملے کو ڈیپٹی کمیشنر آفیسل گربی سائٹ سے سامان فرہم کیا جائے گا خاتون پاکستان کالج اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں ڈیٹیبیوٹشن پوائنٹس قائم کر دیے گئے اور الیکشن کا سامان بھی پہنچا دیا گیا آرڈیننس لایا گیا تو عدالت میں مقابلہ کریں گے مصر جماعت کی فرمائشوں پر وزیراعظم وراسف زرداری سرگرم ہیں اور اب بھی بلدیات انتخابات روکنے کی سازش ہو رہی ہے کراچی میں ریلی سے خطاب میں حافظ نئیم نے کہا کہ مصر جماعتوں کی فرمائش پر وزیراعظم وراسف زرداری سرگرم ہیں اور اب بھی بلدیات انتخابات روکنے کی سازش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ تم آرڈیننس لاو گے ہم اس کا بھی عدالتوں میں مقابلہ کریں گے اب آم سازشوں کو انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے حافظ نئیم کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر سن لیں انہیں انتخابات کروانا ہوگا فورس سے لڑائی پاگل پن ہوگا میرے شہباز اور آزم سواتی کے ساتھ جو ہوا بھولنے کو تیار ہوں چیرمین پاکستان ترکی انصاف پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ فورس سے لڑائی پاگل پن ہوگا فورس سے کوئی لڑائی نہیں لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امران خان نے کہا کہ مجھ پر سینئر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ کاف کے پی ٹی آئی میں انصام عام کی خواہش بھی ظاہر کر دی جس کے بعد جبکہ مونس الہی کی بھی بے انتہا تعریف کی اور کہا کہ کافلی کے بڑوں کو بھی مونس نے ہی راضی کیا انہیں بتایا کہ مفقبل پی ٹی آئی کے ہی ساتھ ہے امران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور میں میڈیا چانل بند کرنے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنے اور میڈیا ایسے زیادیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے راولپنڈی میں سابق وسیر اداقلا شیخ رشید نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے ایک انٹرویو میں شیخ رشید نے کہا کہ امران خان کے مطالبے کو بعض جب اسے سپورٹ حاصل ہے وہ لوگ جنہیں آپ حریف سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں حلیف ہیں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کا سوچا جا رہا ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اگر اداروں نے بندے روکے ہوتے تو 186 پورے نہ ہوتے اگر جمالی صاحب ایک ووٹ سے وزیراعظم بن سکتے ہیں تو ایک ووٹ سے تحریک عدم اعتماد ناکام بھی ہو سکتی تھی